کہ مواصف علی ذرداری ہیں یا میاں محمد نواز شریف ہیں انہوں نے گاڑیاں بھی حضم کی ہیں بہت سارا کچھ کی ہے جس شخص کے خلاف کچھ ہے نہیں ان کو جیل میں ایک فالس کیس میں ڈالا ہوا ہے یہاں پہ یہ سب کچھ جو ہو رہے اس میں انٹیلیجنس ایجنسیز کا ہاتھ ہے یہ جج ساہبان کو ادھر ادھر کرنا ان پہ پریشر ڈالنا یہ کہنا کہ جی فوتکی پہ چلے گئے ہیں دوسرا جج ڈیوٹی جج جو ہے وہ بھی غیب ہو جانا ابھی میں انٹیلیجنس ایجنسی کے نام میں لیتا ہوتا ہوں یہاں پہ میں نام لوں گا تو آپ کا یہ میڈیا کا چینل جو ہے وہ اس کو چلائے گا نہیں یا اس کو کٹ کرے گا تو میں ان کو حجوج ماجوج کہہ دوں گا تو وہ حجوج ماجوج کے تہنے پہ ان کے دباؤں پہ وہ جج ساہبان بیٹھے نہیں ہیں اور ایک بے قصور خاتون کو آج جیل میں رکھا ہوا ہے پاکستان کے خواتین حضرات اس کا جواب جس وقت یہ لوگ دنیا جس طرح فانی ہے ہر ایک شخص نے دنیا سے جانا ہے انہوں نے اپنی قبروں میں رب العزت کو دینا ہوگا نائنصافی کا جواب انہوں نے دینا ہوگا یہاں پہ یہ بھی میں کہہ دوں کہ چھبیسویں آئینی ترمیم جس طریقے سے جس بے بھونڈے طریقے سے کروائی گئی نمبرز ان کے پورے کیے گئے فلور آف تا ہاؤس پہ میں نے کہا آج ابھی یہاں پہ میں کہہ رہا ہوں اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے پانچ ہمارے عراقین کو اغوا کر کے اور وہاں پہ پریزنٹ کیا گیا انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ وہاں پہ آئے تھے ان کے ساتھ ادھو ردھر غیب کر کے ان کو اس نے پریزنٹ کیا گیا اور زور سے ان سے ووٹ نہیں گئی جب میں نے سپیکر احسادے کو کہا کہ آپ ان لوگوں کو وہاں پہ اس طرح نہیں بٹھا سکتے ہیں انہوں نے فلور بھی نہیں دیا کل بھی میں نے فلور آف تا ہاؤس پہ کہا اور وہ شواہد دیئے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ انہوں نے نیشنل اسیمبلی سیکیورٹی کے اہلکاروں کے یونیفارم پہنے تھے ان اہلکاروں کے جو چھٹی پہ تھے اور میں نے کہا کہ سیول کپڑوں میں سفید کپڑوں میں ملبوس بھی تھی انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ اور ویگو ڈالے بھی موجود تھے میں نے کہا وہ سی سی ٹی وی کیمرہ تین دنوں کی آپ فوٹیج اس کو سیکیور کر لیں جو سفید گاڑی جس میں سینیٹرز کو لایا گیا اس گاڑی کا ریجسٹریشن نمبر بھی لے لانا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو کمپیر کرنا چاہیے کیا وہ ریجسٹریشن نمبر فیک تھا یا صحیح تھا جو ڈرائیور اس سفید کالے شیشوں والی گاڑی کا تھا وہ سی سی ٹی وی کیمرہ میں اس کا چارہ مبارک تو ضرور آیا ہوگا اس سے فیشل ریکنگیشن کرا لیں دودھ کا تودھ پانی کا پانی ہو جائے گا لہٰذا اس سارے پراسیس میں یہ میں آپ کو کہتا چلوں کہ جو سپیشل کمیٹی بھی خرشی شاہ صاحب کی سربرائی میں بنائی گئی تھی اس کمیٹی کو بھی کیونکہ ہم لوگ جیو آئی جناب فضل رحمان صاحب کے گھر میں بیٹھے تھے انہوں نے جو مصفدہ فائن لائز کیا تھا ان کو بھی نہیں معلوم کہ انہوں نے کیا فائن لائز کیا تھا ان کے باس تھا ہی نہیں کچھ خواتین وزرات یہ پاکستان کی عوام کے ساتھ یہ کب تک یہ فروڈ چلتا جائے گا ہم لوگ اس پراسیس کو کنڈیم کرتے ہیں جس طریقے سے یہ آئین سازی ہوئی اس کو کنڈیم کرتے ہیں جس طریقے سے لوگوں کو دھونز دھان لی اور جبر کے ذریعے خاندانوں کے خاندان جو ہیں ان پہ پریشر ڈالا گیا خواتین کو اٹھایا گیا املاک کو نقصان پہنچایا گیا یہ شمالی کوریا یا برما جیسا ماحول بنایا جا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں کوئی سرمایہ کاری نہیں ہو رہی رول آف لوگ جس ملک میں نہ ہو خواتین نوزرات وہاں پہ کوئی سرمایہ کاری بھی نہیں ہوتی مہنگائی دیکھ لیں ملک میں کاروبار ٹھپ بے روزگاری زیادہ ہو رہی ہے یہی وجہ ہے کہ جس وقت بشتہ بی بی صاحبہ کا نہ روبکار ایشو ہو رہے نہ مچل کے ایشو ہو رہے اور غیر قانونی طور پہ انہیں جیل میں رکھا ہوئے وزیراعظم عمران خان صاحب کو غیر قانونی طور پہ جیل میں رکھا ہوئے ہماری ڈاکٹر یاسپین راشد صاحبہ ہو گئی عمر چیما صاحب ہو گئے یا محمود و رشید صاحب ہو گئے سینٹر جاز چودری صاحب ہو گئے جناب حسان نیازی صاحب ملٹری کورٹس میں پچاسی سے زیادہ لوگ ہمارے ان کو غیر قانونی طور پہ رکھا ہوئے سولہ سو ہمارے لوگ چار اکتوبر کے دن جو پکڑے ہوئے تھے ان کو غیر قانونی طور پہ رکھا ہوئے اس چیز کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں خواتین وزرات پاکستان جب تک پاکستان اس وقت ترقی کرے گا جس وقت آئین اور قانون کی بالا دستی ہوگی انشاءاللہ ہماری آئینی اور قانونی جنگ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالا دستی کیلئے جاری رہی بہت شکریہ جناب سجاد چودری صاحب بہت اچھا سوال ہے آپ کا ہمارے وقلاح حضرات اس وقت بھی عدالت میں موجود ہیں پر جد صاحب نہیں ہے سیٹ پہ وہ غیب ہو گئے ہیں اور جو دوسرے جد صاحب ہیں ہیں جنگ غیب ہوں ہیں ٹرائل جج بھی غیب ہے اور ایف آئی ایک جج دونوں جد سہبان نہیں ہے اور جو ڈیوٹی جج ہیں وہ بھی نہیں ہے تو لہٰذا یہی تو میں یہاں پہ بتا رہا ہوں سارے ساتھیوں کو اور پاکستان کی عوام کو کہ پاکستان میں آئین اور قانون نہیں ہے کہ جد سہبان کو غیب کیا جاتا ہے ان کو کہا جاتا ہے کہ جیسی اسلام آباد ہائے کورٹ کا فیصلہ ہے تو آپ غیب ہو جائیں یہی مسئلہ ہے اور دوسری چیز آپ نے سیجے صاحب کی بات کی ہے تو انشاءاللہ تعالی ہمارا ریزرف سیٹس کا جو کیس ہے اس کو ان لوگ پرسو کریں گے ہمارا پاکستان تحریک انصاف کا وہ حق بنتا ہے اور جو سی جے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بات مدلہ انہوں نے جو کل کا ڈیسیجن کیا تھا میں نے کل بھی ایک ٹی وی پروگرام پہ کہا تھا تو وہ کو یہی تھی جاتے جاتے ضرور کوئی گند کریں گے پر ابھی ان کا ٹائم ہوا چاہتا ہے کہ وہ گھر میں بیٹھ کے کافی اور ڈونٹس میں نے آج کی جو بات کہی ہے اس پہ میں قائم ہوں قائم رہوں گا میں کبھی بھی کوئی بات نہیں کرتا جس پہ میں قائم نہیں ہوتا الحمدللہ میں پچیس سال سے سیاست میں ہوں اور میں نے پہلی بتا دیئے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کا رول پارلیمنٹ کے اندر وہ بدبودار ہے پارلیمنٹ کے باہر بھی غلط ہے اور یہ سارا جو اورکسٹریٹ ہو رہا ہے یہ پاکستان کی دہائیوں اکائیوں کو کمزور کر رہے ہیں ہمارا اعتجاج ہمارا اعتجاج آئین اور قانون کی بالدستی کے اوپر ہے ہمارا اعتجاج جس طریقے سے یہ چھبیسویں آئینی ترمیم آئی ہے اور اس پہ جو شکے آئی ہیں اس کی اوپر ہمارا اعتجاج ہوگا بہت شکریہ یہ بتائیے گا یہ بتائیے گا یہ بتائیے گا کہ نئے چیف جس آپ تائنات ہو گئے ہیں لیکن وہ اب ہو چکی ہے نئے چیف جس کے سامنے آپ اپنے کیسز دیکھے جائیں گے ان پر اعتماد کا اضار کر رہے ہیں آپ کی نہیں کر رہے ہیں دیکھیں جی ایک جوڈیشل پروسس ہے ہم لوگ جا جائے ہیں وہ ہم لوگ اپنے جوڈیشری کو رسپیکٹ دیتے ہوتے ہیں اور ہم لوگ جائیں گے جو بھی جات صاحبان ہوں گے اس کی کرسی کے سامنے تو آپ نے کھڑا ہونا ہے کیس لینے کے لیے اور یہاں پہ اس کے ڈیالا جیل میں آپ کی علیمہ صاحبہ بھی اس وقت جیل میں جیل میں ہیں اور عظمہ صاحبہ بھی وہ کس چیز میں جیل جیل کاٹ رہی ہیں وہ بالکل معصوم ہے ان کے خلاف کوئی ایسے چارجز نہیں اس چیز کو ہم لوگ اس کو ہم لوگ کنڈم ان چیزوں کو ہم لوگ کرتے ہیں جی وہ میں نے کہہ بہت شکریہ موسیقی